اما عشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دس دنوں کے اندر عبادتوں میں اتنی زیادہ محنت کرتے اتنی زیادہ محنت کرتے مالا یجتہدو فی غیرے اتنی زیادہ محنت اور مشقت عبادت میں بقیہ اور دنوں کے اندر کبھی نہیں کرتے تھے اسی طرح سے ایک دوسری روایت اما عشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے ہے وہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری دس دنوں کے اندر اللہ کی عبادت و بندگی کے لئے اپنی کمر تس لیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت و بندگی کرنے کے لئے خود بھی جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے لیکن میرے دوستو ایک طرف یہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے اور قول بھی ہے اور دوسری طرف ہم مسلمانوں کا کردار بھی ہے ہم مسلمان ان آخری دس دنوں کے اندر عبادتوں میں بھیلے پڑ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بہت کلی عبادت اکثر و بیشر دیکھا یہ جاتا ہے کہ شروع رمضان میں لوگ تراویہ کی نماز میں نظر آتے ہیں بیج میں بھی نظر آتے ہیں بیس رمضان کے بعد نظر نہیں آتے ہیں تاک رات میں کچھ بہت ہے تھوڑے بہت نظر آتے ہیں بقیہ جو معمولی راتیں ہوتی ہیں دس دنوں کی تاک رات کے علاوہ ان راتوں میں لوگ بلکل نا کے پرابر ہوتے ہیں یہ کم اقلی ہے یہ جہالت ہے میرے دوستو آج ہماری جو آخری دس رمضان کی راتیں ہیں وہ عیش اور موج اور مستی غیبت اور چگلقوری میں گزر رہی ہے کھانے پینے میں گزر رہی مسجد کے باہر کٹوں پر بیٹھ کر کے باتا خانی کھرنے میں گزر رہی ہیں عبادتوں میں نہیں گزر رہی ہے اور جو دن ہے وہ بازاروں میں گزر رہی ہے ہم اور آپ دن کیا ہے بازار میں گزر رہے ہیں شاپن میں گزر رہے ہیں لیکن راتیں جو ہیں یہ بھی ترہ ترہ کے فضول اور لقویات میں گزر رہے ہیں عبادتوں کے اندر نہیں گزر رہے ہیں جبکہ یہ عبادتوں والے ایام ہیں سن لیچی یہ نماز پڑھنے والی راتیں ہیں یہ ذکر و اذکار اور دعائیں کرنے والی راتیں ہیں